زہیر آباد میں مسجد حنیف باسد کا افتتہ مسجد حنیف باسد کی انتظامی کمیٹی کے صدر محمد احمد کے مطابق 26 فروری بروز پیر دوپہر ایک بجے زہیر آباد محلہ حنیف نگر ریلوے پھاٹک کے قریب احمد نگر کالونی میں مسجد حنیف باسد کی عظیم علشان افتتہی تقریب کا افتتہ مجلاس کا آغاز حافظ محمد عبداللہ کلیمی کی تلاوت قرآن پاک سے ہوگا نات شریف محمد ابراہین مقامی مقررین مولانا محمد عطیق احمد صاحب قاسمی دیمت برکات ہم صدر بیت المال مولانا محمد شفی قاسمی عبدالمجیب قاسمی مفتی محمد نظیر احمد مفتی عبدالمجیب قاسمی صبور قاسمی چارمین حرا فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری خلیل احمد جنرل سیکریٹری جمعیت علماء عوام کی بڑی تعداد میں شرکت کی خواہش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ہی شہریان زہیر آباد اطراف و اکناف کے تمام ہی برادران اسلام بالخصوص حنیف نگر کالونی اور ایسے ہی احمد نگر کالونی کے تمام ہی مسلمانوں کو یہ انتہائی خوشی اور مسررت کے ساتھ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ یہاں ریلوے ٹرک کے پاس مدینہ پولٹری فارم کے بالکل پیچھے حنیف نگر نیزد احمد نگر کالونی میں ماشاءاللہ ایک انتہائی خوبصورت علی شان مسجد مسجد حنیف باسد کے نام سے تعمیر ہوئی ہے الحمدللہ اس مسجد کا افتتاحی پروگرام چھبیس فبروری بروز پیر کو نماز زہر سے انشاءاللہ یہ مسجد کا باردابطہ افتتاح ہوگا اور افتتاح کے مناسبت سے نماز زہر کے فوراں بعد میں ایک اہم پروگرام منعقد ہوگا مساجد کی عظمت اور اہمیت اور مساجد کی فضیلت کے عنوان پر جس میں ریاست کے ایک موقع علم دین حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اتھر صاحب نازم مدرسہ امداد العلوم ٹین پوش حیدراباد و نازم دعوت الحق تلنگانہ واندرہ پردیش تشریف لائیں گے اور حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا اس کے علاوہ مقامی علماء اکرام میں حضرت مولانا عطیق احمد صاحب قاسمی مفتی نظیر احمد صاحب حسامی مولانا عبد المجیب صاحب قاسمی مفتی خلیل احمد صاحب قاسمی کے اہم ترین خطابات ہوں گے حضرت مولانا شفیع صاحب قاسمی دامت برکا تو ہم نظامت کے فرائز انجام دیں گے اس موقع پر میں تمام ہی شہریان زہراباد سے خاص طور پر مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس مسرد بھری موقع پر ضرور بھی ضرور تشریف لائیں ہم خاص طور پر محترم جناب الحاج عبدالسلیم صاحب مرہوم کے فرزندان بطور خاص محمد احمد صاحب کی جانب سے اور ایسے ہی عبدالحسیب تنویر کاشف صاحب جو عبدالباسی صاحب کے صاحب زادے ہیں اور تمام ہی انتظامی کمیٹی کی جانب سے تمام ہی شہریان زہراباد سے اپیل کرتے ہیں کہ مسجد کے افتتاح کے پر مسرد موقع پر آپ حضرات اپنے کام کاج کو فارغ کر کے دوست احباب کے ساتھ وقت مقررہ پر تشریف لائیں مسجد میں پہلی نماز ادا کی جائے گی زہر کی نماز اور نماز زہر ٹھیک ایک وجہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد میں افتتاحی پروگرام ہوگا اور پھر تمام شراکہ کے لیے زہرانے کا نظم بھی رہے گا تو ہم اس موقع پر پھر ایک مرتبہ اپیل کرتے ہیں کہ سبھی احباب اس مبارک و مسعود موقع پر تشریف لائیں اور اکابر علماء کے خطابات سے استفادہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا لاک لاک شکر اور احسان ہے کہ زہراباد کی سرزمین پر ایک اور اللہ تعالی کے گھر کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اس وقت جس مسجد کی تشہیر اور تعریف کے لیے ہم انٹریو دینے جا رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد حنیف باسد مسجد حنیف باسد اس میں دو نام الگ الگ ہے حنیف الگ ہے باسد الگ ہے حنیف یہ جو نام ہے جس صاحب نے جناب محترم عبدالسلیم صاحب جو ہمارے چاہنے والوں میں تھے اللہ تعالی کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے مسجد کی زمین کو اپنے والد مرہوم حنیف صاحب کے حصال سواب کے لیے وقف کیا ہے اللہ تعالی ان کے والد مرہوم کی بھی مغفرت پہنچائے اور جہاں تک اس مسجد کے نام کا دوسرا حصہ باسد ہے یہ بھی مرہوم ہے ان کے فرزن جناب عبدالحصیب حصیب کاشف صاحب نے اپنے والد مرہوم جناب عبدالباسد صاحب کے نام سے اس مسجد کی تعمیر کی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے والد مرہوم کی مغفرت فرمائے اور اس تعمیر کو ان کے لیے سواب جاریہ فرمائے اس وقت اس موقع پر ہم تمام زہر آباد کے باشندوں سے اور اسی طرح تمام حضرات سے یہ گدارش کرتے ہیں کہ چھبیس فبروری بروز پیر یہاں پر سب سے پہلی نماز نماز زہر ادا کی جائے گی تو کوشش اس بات کی کریں تمام حضرات کہ زہر کی نماز میں شریک ہو کر پہلی نماز ادا کریں اس لیے کہ جو آدمی اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے یا کام میں شریک ہوتا ہے آخیر تک جو اس کو سواب ملتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے خوش نصیبی ہوگی اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے شریعت کا متفقہ فحصلہ ہے کہ ایک مرتبہ جہاں مسجد کے نام سے نماز ادا کی جاتی ہے قیامت تک وہ ساتھ آسمانوں کے اوپر اور زمین کے نیچے تک مسجد ہی مسجد ہوتی ہے تو اس میں تمام حضرات شریک ہونے کی کوشش کریں بڑے علماء اکرام کے بیانات ہوں کے بالخصوص حضرت مرانا احمد عبید الرحمن صاحب ندوی جو صاحب نزبت ہیں ان کا پرمغز اور بصیرت افروز چشم کشا خطاب ہونے والا ہے حضرت کے خطاب سے فیدہ اٹھائیں مقام علماء اکرام کے بھی بیانات ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو قبول اور منظور فرمائیں